شفاق یہ بتائیے گا کہ کیا وکیل جو ہیں تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے وہ کیا پلی پھر لے رہے ہیں جب عدالت یہ کہہ رہے کہ انہیں آنا ہوگا زمانت اگر چاہیے تو جب عمران خان صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقع سے اتبار کیا تھا کہ عمران خان ان کا عبیدت مکمل دوتروں فٹ نہیں ہوئے عدالت میں پیش ہونے سے تاثر ہیں تو اسی بنیاد پر ان کی حفاظتی زمانت منظور کی جائے جسٹیس تاریف کرلیم شیح نے کہا کہ ایسے حفاظتی زمانت منظور نہیں کہ جا سکتی پہلے عمران خان کو عدالت کے سامنے شرنڈر کرنا ہوگا اور اس کے بعد عدالت زمانت منظور کرے گی اسی طرح کا ایک کیس تھا پچھلے دنوں شہباد گل کے حوالے تھے شہباد گل نے بھی حفاظتی زمانت کے لیے اسی عدالت کے رجوع کیا تھا جسٹیس تاریف کرلیم شیح نے کہا کہ آپ ہوت پہلے شہباد گل پیش ہوں اس کے بعد عدالت زمانت مندور کرے گی تو آپ نے دیکھا کہ شہباب گل ویلڈ چیئر پر عدالت میں آئے جی 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 کی حفاظی زمانت کی درخواہ سنی جائے درانے سمات عمرانہان کے وکیل نے یہ کہا کہ ہمیں پھر محلت دی جائے تو جس پر جسٹس طارق سلیم شیہن نے برمی کا ظاہر کی اور یہ کہا کہ پہلے آپ لوگ اتم کرتے ہیں کہ عدالت رات کے تک کچھ جائے ہیں اب آپ کو آٹھ بجے تک کا ٹائم دیا ہے اور آپ اس سے بھی مزید محلت مانگ رہے ہیں جسٹس طارق سلیم شیہن نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ اس حوالے سے آٹھ بجے تک کا ٹائم ہے اور میں آپ کا پابند نہیں ہوں جو رات بارہ مجھے تک آپ کا انتظار کروں عدالت نے کہا کہ آٹھ بجے تک اگر لاسکتے ہیں تو عمرانہم کو لے آئیں حالانہم اس عدالت پر قانون کے مطابق رفواس کا فیصلہ سنائی گی چلیے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو زمانت بھی منظور نہیں ہوگی لیکن اشفاق یہ بتائی ہے کہ جس عدالت نے ان کی زمانت منسوخ کی ہے اس میں کیا ان کا میڈیکل سرٹیفیٹ پیش نہیں کیا گیا تھا اور یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ وہ زخمی ہے مومنٹ نہیں کر رہے شامی صاحب اس حوالے سے اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ میں جو آن لوگوں کو پیٹیشن دیار کی گئی ہے اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی عدالت ٹرائل کورٹ میں میڈیکل گراؤنگ پر زمانت حاضری سے استثناء نہیں دیا حالانکہ ان کا میڈیکل گراؤنگ پر حاضری سے استثناء بنتا تھا تو عدالت نے پھر یہی مکتا اٹھایا کہ آپ کو ادھر حفاظی زمانت چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوں اس کے لئے آپ کو نوہر ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا جسٹس طارق شلیق شہر نے یہ بھی کہا کہ قانون سب کے لئے بناور ہے ٹھیک ہے